اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹیوی ویچراز اور میں ہوں آپ کا میس پانچ شراز احمد ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ روز قبل ملانات آئی جمین صاحب نے میڈیا پر ایک بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے اس بیان کے رد عمل پر صحافتی تنظیموں اور سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شر چکی ہے جس کے بعد ملانات آئی جمین صاحب نے معصد بھی کر لیا لیکن ان کو پھر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین میرا اب سب سے ایک سوال ہے کہ آخر ملانات آئی جمین صاحب نے کیا غلط کہا ہے ملانات آئی جمین صاحب نے تو مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ہے میڈیا پر بیٹھے ان گناہگاروں اور جھوٹے صحافیوں کو بھی آئینہ دکھایا ہے ملانات آئی جمین صاحب نے کچھ غلط نہیں کہا ملانا تاری جمین صاحب کی معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کہا ہے بلکہ وہ بے وکوفوں سے بحث سے گلیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے وکوفوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ تم معافی مانگ کر اپنی جان چھڑا لو ملانا تاری جمین صاحب نے بھی یہ کیا ہے آج میڈیا پر بیٹھ کر وہ لوگ بھی رمضان ٹرانسویشنس کی میزبانی کر رہے ہیں ناظرین جو خود گناہ گاروں کا ایک پیکر ہیں رمضان ٹرانسویشنس میں بیٹھی کچھ ایسی نائک آئیں بھی ہیں جو سالسال مانننگ شوز میں فلم اور ڈراموں میں کام کر کے بے حیرے کو پروموٹ کرتی ہیں وہ جن کے سب پر ڈپٹا بھی نہیں ہے ناظرین وہ بھی گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا کا مطلب ہے ناظرین ملانا تعالی جمیل صاحب ایک مبدی کے اسلام اور ایک انتہ انسان ہیں جو اسلام کی ایک مضبط تصویر کو پروموٹ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی ملانا تعالی جمیل صاحب کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ملانا تعالی جمیل صاحب کی عطا فرمائے